الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد عزیزان اگرامی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تیس روزہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے آج انشاءاللہ زکاة کے متعلق بیان کروں گا کہ مال زکاة کن لوگوں کو دینا چاہیے اللہ عز وجل فرماتا ہے صدقات فقرہ و مساکین کے لیے ہیں اور ان کے لیے جو اس کام پر مقرر ہیں اور وہ جن کے قلوب کی تعلیف مقصود ہے اور گردن چھوڑانے میں اور تاوان والے کے لیے اور اللہ عز وجل کی راہ میں اور مسافر کے لیے یہ اللہ عز وجل کی طرف سے مقرر کرنا ہے اور اللہ عز وجل علم و حکمت والا ہے عزیزان اگرامی زکاة کا جو حکم ہے یہ قرآن مقدس میں ہی دیا گیا اور زکاة کسے دے فقرہ و مساکین کو دے اور کس کس لوگوں کو زکاة آپ دے سکتے ہیں آج انشاءاللہ بیان میں سماعت کریں گے سنن ابو دعود میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے صدقات کو نبی یا کسی اور کے حکم پر نہیں رکھا بلکہ اس نے خود اس کا حکم بیان فرمایا اور اس کے آنٹ حصے کیے صدقے کے لیے اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں حکم نازل فرمایا یہ کسی حدیث سے بلکہ قرآن سے نص سے ثابت ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی حاشم تم اپنے نفس پر صبر کرو صدقات آدمیوں کے دھوان ہیں صدقات اور یہ زکاة کسی سیدزادے کو نہیں دینا چاہیے یہ سیدزادے کے لیے نہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل سے فرما رہے ہیں کہ جو صدقات ہیں وہ آدمیوں کا دھوان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جائز نہیں یہ تو آدمیوں کے مئل ہیں مطلب صدقہ زکاة کسی حاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمے سے سید کسی کو نہیں دے سکتے ان کو دینا جائز نہیں ہاں البتہ کسی اور طریقے سے اگر آپ مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں صحیحین میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کا خرمہ لے کر موں میں رکھ لیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے فیک دے پھر فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں صدقے کا خرمہ انہوں نے کھا لیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیکنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ صدقہ ہم نہیں کھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت کے لیے صدقہ ناجائز ہے اب سمات فرمائے زکاة کے مسارف کتنے ہیں کہاں کہاں آپ زکاة کی رقم دے سکتے ہیں تو زکاة کے مسارف ساتھ ہیں فقیر کو زکاة دے سکتے ہیں مسکین کو زکاة دے سکتے ہیں عامل کو زکاة دے سکتے ہیں رقاب اور غارم اور فی سبیل اللہ اور ابن سبیل یعنی مسافر تو یہ ساتھ مسارف بیان کیے گئے ان کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اب یہ جو ساتھ چیزیں آپ نے سمات فرمائی ایک ایک کر کے میں اس کا مطلب اور اس کا معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نساب کو پہنچ جائے یا نساب کی قدر ہو تو اس اس کی حاجتی اصلیہ میں مستغرق ہو مثلاً رہنے کا مکان پہننے کے کپڑے خدمت کے لئے لونڈی غلام علمی شغل رکھنے والے کو دینی کتابیں اور اس کی ضروریات سے زیادہ نہ ہو جس کا بیان پہلے گزرا یعنی فقیر کو زکاة دے سکتے فقیر کون ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ نساب کو پہنچ جائے نساب مطلب ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے سات یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی رقم ہے نساب تک اتنی رقم نہیں ہے اتنی چیز نہیں اتنا مال نہیں کہ نساب تک پہنچ رہا ہے تو وہ فقیر ہے اس کو آپ زکاة دے سکتے ہیں فقیر اگر عالم ہو تو اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے یعنی فقیر اگر کوئی عالم ہے علم والا ہے تو اس کو دینا افضل ہے جاہل کو دینے کے مقابلے کہ بہتر ہے کہ علم کو ہی دیں مگر علم کو دیں تو اس کا لحاظ رکھیں کہ اس کے عزاز مد نظر ہو اور عدب کے ساتھ دیں جیسے چھوٹے بڑوں کو نظر دیتے ہیں یعنی جب علم کو اگر جو مستحق ہے فقیر ہے اس کو زکاة دے رہے ہیں وہ تو افضل ہے تو ان کے عدب کا ان کے مقام کا لحاظ رکھیں اور عدب سے ان کی بارگاہ میں پیش کریں جیسے چھوٹے لوگ بڑے کو کوئی نظرانہ پیش کرتے ہیں اور ماذ اللہ علم دین کی حقارت اگر قلب میں آئی تو یہ حلاکت اور بہت سخت حلاکت ہے اگر حقارت کی نیت سے آپ نے دیا علم دین کو تو یہ تو زبردست حلاکت ہے اس سے غریز کریں مسکین وہ ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کریں اور اسے سوال حلال ہے آپ نے فقیر سماعت فرمائے کہ اس کے پاس کچھ تو ہے مگر اتنا نہیں ہے کہ حالت یہ نساب کو پہنچ جائے اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بدن چھپانے کے لیے بھی کچھ نہیں وہ محتاج ہے تو لوگوں سے سوال بھی کر سکتا ہے اس کے لیے حلال بھی ہے فقیر کو سوال ناجائز کہ اس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کی ہو اسے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے یعنی فقیر اور مسکین میں کیا فرق بتایا گیا کہ فقیر جس کے پاس کچھ ہے گھر ہے مکان ہے ضروریات زندگی کے سامان ہیں پہننے کے لیے کپڑے ہیں لیکن مال اتنا نہیں ہے کہ حد دن حساب تک پہنچے تو فقیر کو کسی کے سامنے سوال کرنا کسی سے مانگنا یہ جائز نہیں ہے ہاں البتہ مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کو مسکین کہتے ہیں کھانے کے لیے بھی نہیں پہننے کے لیے بھی نہیں رہنے کے لیے بھی نہیں تو اس کو سوال کرنا بھی جائز ہے اور اس کو زکاة دے سکتے آمل اگرچہ گنی ہوں آمل کون ہے یعنی آمل کو بھی زکاة دے سکتے آمل وہ جسے بادشاہ اسلام نے زکاة اور عشر اصول کرنے کیلئے مقرر کیا ہو یعنی آمل وہ جس کو بادشاہ اسلام نے زکاة اصول کرنے کیلئے مقرر کیا ہو تو اس کو بھی دے سکتے ہیں آمیل اگرچہ گنی ہو وہ اپنے کام کی عجرت لے سکتا ہے اور ہاشمی ہو تو اس کو مال زکاة میں سے دینا بھی جائز نہیں اور اسے لینا بھی ناجائز ہے اگر کسی اور مد سے دے تو لینے میں خرج نہیں آمیل اگر گنی ہیں تو اپنے کام کی عجرت لے سکتا ہے جو کام کر رہا ہے مطلب زکاة حصول کر کے وہ بادشاہ اسلام یا بیت المال میں جمع کر رہا ہے تو اپنی عجرت لے سکتا ہے زکاة کا مال آمیل کے پاس سے جاتا رہا تو اب اسے کچھ نہ ملے گا مگر دینے والوں کی زکاةیں ادا ہو گئی ہیں زکاة آمیل کو دیئے جو زکاة اصول کرتا ہے اور اس کے پاس سے مال گھوم ہو گیا تو اس کو تو کچھ نہیں ملے گا مگر جس نے دیا تھا اس کی زکاة ادا ہو جائے گی زکاة کے مسارف میں میں نے بتایا ایک لفظ آئے ترقاب اس کا مطلب یہ کہ مقاتب غلام کو دینا کہ اس مال زکاة سے بدل بدلے کتابت ادا کرے اور غلامی سے اپنی گردن رہا کرے یعنی غلام ہیں اس کو دیئے کہ وہ لینے کے بعد غلامی سے آزاد ہو جائے اور زکاة کے مسارف میں بیان کیا گیا کہ فی سبیل اللہ بھی دے سکتے ہیں تو فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا اس کی چند صورتیں ہیں مثلا کوئی شخص محتاج ہے اور جہاد میں جانا چاہتا ہے سواری اور زادے راہ اس کے پاس نہیں تو اسے مال زکاة دے سکتا ہے کوئی شخص حاجت مند ہیں اور جہاد میں جا رہا ہیں اس کے پاس سواری بھی نہیں زادے راہ بھی نہیں سفر کے لیے کوئی سامان بھی نہیں تو اس کو زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے یا کوئی حج کو جانا چاہتا ہے اس کے پاس مال نہیں اس کو زکاة دے سکتے ہیں مگر اسے حج کے لیے سوال کرنا جائز نہیں کوئی شخص حج پہ جانا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی اگر وہ صاحب نساب نہیں ہے تو اس کو بھی زکاة کی رقم دے سکتے ہیں مگر ایسے شخص کو سوال کرنا جائز نہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں مجھ کو پیسہ دو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے بہت سے لوگ مال زکاة اسلامی مدارس میں بھیج دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ متولی یہ مدرسہ کو اطلاع دیں کہ یہ مال زکاة ہے تاکہ متولی اس مال کو جدہ رکھے اور مال میں نہ ملائے اور غریب طلبہ پر صرف کرے یعنی اگر مدرسے وغیرہ میں زکاة دیں تو یاد سے عام طور پر مدرسے کی جو پاوتی ہوتی اس میں بمد ہوتا ہے کس مد میں آپ دیکھ رہے ہیں دے رہے ہیں تو وہاں بس ضرور آپ انٹری کرائیں کہ یہ زکاة کی رقم ہم دے رہے ہیں یا ٹرسٹی کو یا متولی کو مدرسے کے اطلاع کر دیں کہ یہ زکاة کی رقم ہے تب پھر وہ لوگ زکاة کی رقم کو علاہدہ رکھیں گے اور پھر اس کو غریب طلبہ پر صرف کریں گے کسی کام کی عجرت میں نہ دے ورنہ زکاة ادا نہ ہوگی کوئی کام کی مزدوری میں اگر آپ دیں گے زکاة سمجھ کے تو زکاة ادا نہیں ہوئی ابن السبیل زکاة کے مسارف میں آخری جو بیان تھا ابن السبیل یعنی مسافر جس کے پاس مال نہ رہا زکاة لے سکتا ہے اگرچہ اس کے گھر میں مال موجود ہو مگر اسی قدر لے جس سے حاجت پوری ہو جائے زیادہ کی اجازت نہیں ایک شخص اپنے گھر سے تور سفر میں مسافر ہے کئی دوسرے مقام پر پہنچا اب اس کے پاس اتنا مال نہیں اور ضرورت ہے حاجت مند ہے تو اب وہ زکاة لے سکتا ہے یا اس کو زکاة دیں گے تو زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اسے چاہیے کہ صرف اتنا ہی لے جتنی اس کی ضرورت ہے اگرچہ اس کے گھر پہ مال موجود ہے تو وہ اس طرح سے مسافر لے سکتا ہے زکاة دینے والے کو اختیار ہے کہ ان سات قسموں کو دے یا ان میں سے کسی ایک کو دے دے اب زکاة دینے والے کو اختیار ہے کہ جو سات قسمیں بتائی گئی فقیر مسکین آمیل لقاب غارم فی سبیل اللہ ابن سبیل یہ جو سات قسمیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو دے سکتا ہے یا ان ساتوں کو بھی دے دے تو اس کو اختیار ہے اور مالِ زکاة اگر بقدرِ نساب نہ ہو تو ایک کو دینا افضل ہے یعنی ہم نے زکاة نکالی اب زکاة کی رقم دس ہزار ہے بیس ہزار ہے نساب تک نہیں پہنچتی کہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہم خرید سکیں اتنی نہیں ہے اس سے کم ہیں تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایک ہی آدمی کو وہ رقم دے دے تاکہ کم سے کم وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے اچھے سے یہ افضل ہے ایک شخص کو بقدرِ نساب دے دینا مکرو مگر دے دیا تو ادا ہو گئی اگر زکاة اتنی نکلی پچاس ہزار سے زائد یا ساڑھے باون تولہ چاندی جس سے خریدی جا سکتی ہے اتنی رقم یا اس سے زیادہ نکلی ایک لاکھ روپیہ ابھی ایک شخص کو دے دیں گے تو زکاة تو ادا ہو جائے گی مگر یہ مکرو ہے یوں ہی اگر وہ فقیر بال بچوں والا ہے اگرچہ نساب یا زادہ ہے مگر اہلو آیال پر تقسیم کرے تو سب کو نساب سے کم ملتا ہے تو اس صورت میں حرج نہیں اگر فقیر بال بچے والا ہے فیملی والا ہے بیوی بچے ہیں تو اس کو اگر زادہ بھی دے دیں نساب سے زادہ بھی رقم منتی ہے تو دے دیں تو سب پر تقسیم کرے گا تو نساب نہیں بنے گی تو اس صورت میں حرج نہیں زکاة عطا کرنے میں یہ ضرور ہے کہ جسے دے مالک بنا دے اباحت کافی نہیں زکاة کی رقم جس کو دے اس کو مالک بنا دے حبا کرنا یہ کافی نہیں ہے لہٰذا مال زکاة مسجد میں صرف کر نہیں سکتے مسجد میں نہیں دے سکتے میت کو کفن دینے کیلئے نہیں دے سکتے سڑک بنوانی سکتے نہر یا کونہ خدوا دیا ان افعال میں خرچ کرنا یا کتاب وغیرہ کوئی چیز خرید کر وقت کر دی تو یہ ناکافی ہے زکاة جس کو دے وہ اس کو مالک بنا دے کہ وہ جہاں چاہے خرچ کرے فقیر پر دین ہے اس کے کہنے سے مال زکاة سے وہ دین ادا کیا زکاة ادا ہو گئی فقیر شخص کے اوپر کوئی کرز تھا اس نے کہا کہ فلا کا کرز باقی ہے کرز دے دو تو آپ نے وہ قرض دے دیا فقیر کے کہنے پر تو آپ کی زکاة ادا ہو گئی اگر اس کے خکم سے نہ ہوا تو زکاة ادا نہ ہوئی فقیر کے کہنے سے فقیر کا کرز تھا آپ نے وہ کرز ادا کر دیا زکاة ہو گئی اس کے خکم سے تھا اس لئے زکاة ہو گئی اپنی اصل یعنی ماں باپ دادا دادی نانا نانی وغیرہ جن کی اولاد میں یہ ہے ان کو نہ صدقہ فطر نہ زکاة دے سکتا ہے نہ کفارہ دے سکتا ہے یعنی اپنی اصل کہ ہماری جو اوپر ہیں ماں پھر باپ دادا دادی نانا نانی ان کو زکاة صدقہ یہ تمام چیزیں نہیں دے سکتے صدقہ فطر نظر اور کفارہ نہیں دے سکتے اور اسی طرح سے اپنی اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو زکاة نہیں دے سکتا ہاں صدقہ نفل وہ دے تو دے سکتا ہے بلکہ بہتر ہے نفل صدقہ جو ہے وہ دے سکتا ہے مگر زکاة نہیں دے سکتے بہو اور داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولاد یا شوہر کی اولاد کو دے سکتا ہے زکاة بہو کو دے سکتے ہیں داماد کو بھی دے سکتے ہیں سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ کو بھی دے سکتے ہیں یا سوتیلے باپ یا کی مطلب جو اولاد ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں رشتہ داروں میں جس کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اسے زکاة دے سکتا ہے جبکہ نفقے میں محسوب نہ کرے دشتہ داروں میں جس کے ذمہ اس کا نفقہ نان و نفقہ اس کے ذمہ ہیں کہ اس کو دینا ہے تو وہ ان کو زکاة دے سکتا ہے مگر ان کے ان نان و نفقے میں اس کو حساب نہ کرے کاؤنٹ نہ کرے ماں باپ موتاج ہوں اور ہیلا کر کے زکاة دینا چاہتا ہے کہ یہ فقیر کو دے دے پھر فقیر انہیں یہ دے یہ مکروح ہے ماں باپ اگر گریب ہیں اب یہ ہیلا کر رہا ہے کہ کسی فقیر کو دے دے گا اب وہ فقیر مالک بن گیا وہ فقیر میرے ماں باپ کو دے دے تو اس طرح سے کرنا یہ مکروح ہے یوں ہی ہیلا کر کے اپنی اولاد کو بھی دینا مکروح ہے یعنی کوئی سوچے کہ میں زکاة نکال رہا ہوں تو اب ہیلا کر کے میں اپنے بیٹے کو ہی دے دوں اپنی اولاد کو ہی دے دوں گھر کا گھر میں ہی رہے گا تو اس طرح سے کرنا مطلب مکروح ہے اگرچہ آپ ہیلا کریں گے فقیر کو دے دے فقیر کو مالک بنا دیا فقیر آپ کے بیٹے کو دے دیا اس طرح سے کرنا ناپسندیدہ ہے یعنی زکاة کی جو رقم اسلام کا جو قانون ہے مذہب ہے کہ وہ زکاة کی رقم مستحق غریب فقیر مسکین تک پہنچے اپنے یا اپنی اصل یا اپنی فرا یا اپنی زوج یا اپنی زوجہ کے غلام ان کو زکاة نہیں دے سکتا میں نے بتایا کہ اپنی اصل یا ہماری جو اصل ہے بعد میں یا اپنی بیوی کو بھی زکاة نہیں دے سکتے بیوی کے غلام کو بھی زکاة نہیں دے سکتے عورت شوہر کو اور شوہر عورت کو زکاة نہیں دے سکتا بیوی شوہر کو زکاة نہیں دے سکتی اسی طرح شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا اگرچہ طلاق بائن بلکہ تین طلاق دے چکا ہو جب تک عدت میں ہے اور عدت پوری ہو گئی تو اب دے سکتا ہے طلاق کے بعد اگر عدت پوری ہو گئی ہے تو اب دے سکتا ہے ورنہ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا صحیح تندرست کو زکاة دے سکتے ہیں اگرچہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو مگر سوال کرنا اسے جائز نہیں ایک تندرست آدمی ہے کمانے پر قدرت بھی رکھتا ہے مگر مالک نساب نہیں ہے تو اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں مگر اس کو زکاة دیں گے تو زکاة ادا ہو جائے گی غنی کو غنی کی بیوی کو دے سکتے ہیں جبکہ مالک نساب نہ ہو کوئی غنی ہے امیر آدمی ہے اس کی بیوی فقیر ہے تو اس کو زکاة دے سکتے ہیں وہ مالک نساب نہیں ہونی چاہیے عورت کو ماں باپ کے یہاں سے جو چیز ملتا ہے جو جہز ملتا ہے اس کی مالک عورت ہی ہے عورت کو ماں باپ کے یہاں سے جو جہز ملتا ہے اس کی مالک کون ہے اس کی مالک عورت ہی ہے اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مطلب ایک حاجت کے لیے ایک حاجت اصلیہ کے لیے خانہ داری کے سامان پہننے کے کپڑے استعمال کے برطن اس قسم کی چیزیں کتنی کیمتی ہو اس کی وجہ سے عورت غنی نہیں جو جہز ملا ہے جو سامان ہے ضروریات کی چیزیں ہیں وہ جتنا بھی کیمتی ہو وہ حاجت اصلیہ میں ہیں اس وجہ سے عورت غنی نہیں ہوگی دوسری وہ چیزیں ملتی ہیں عورت کو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہوتی ہیں مطلب زینت کے لیے دیئے جاتے ہیں جیسے زیور حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں سونے چاندی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں اسباب اور برطن اور آنے جانے کی بیش قیمت بھاری جھوڑے ان چیزوں کی قیمت اگر بقدر نساب ہے تو عورت غنی ہے زکاة نہیں لے سکتی اب تو اس کو زکاة دینا پڑے گا یعنی اگر عورت کے پاس سونا چاندی اتنی ہے جس کی نساب بتائی گئی ہے نساب سے زیادہ ہے مالی کی نساب ہے تو زکاة نہیں لے سکتی بلکہ اس کو زکاة دینا پڑے گی جو شخص اس کی خدمت کرتا اور اس کے یہاں کام کرتا ہے اسے زکاة دی یا اس کو دی جس نے خوشکبری سنائی یا اسے دی جس نے اس کے پاس حدیعہ بیجا یہ سب جائز ہے اگر اروز کہہ کر دی تو ادا نہ ہوئی یعنی کوئی ہمارے ایک کام کرتا ہے خدمت کرتا ہے تو اس کو زکاة دے سکتے ہیں اور اگر اس کا اس کی عجرت کہہ کے دیں گے عجرت سمجھ کے دیں گے تو بھی زکاة ادا نہیں ہوگی بلکہ عید بقرید میں خدام مرد اور عورت کو عیدی کہہ کر کے دیں گے تو بھی ادا ہو جائے گی کہ یہ تمہاری عیدی ہے بچوں کے لئے مٹھائی کے لئے رکھ لیجئے اس طرح سے کہہ کر کے بھی دیں گے تو زکاة ادا ہو جائے گی کچھ نہیں بھی کہہ دل میں ارادہ ہے تو بھی زکاة ادا ہو جائے گی اگر بے سوچے سمجھے دے دی یعنی یہ خیال بھی نہ آیا کہ اسے دے سکتے ہیں یا نہیں اور بعد میں معلوم ہوا کہ اسے نہیں دے سکتے تھے تو ادا نہ ہوئی اور نہ ہوگئی زکاة کی رقم کسی نے بے گر سوچے سمجھے دے دی اور بعد میں خیال آیا معلوم پڑا کہ وہ تو صاحب حیثیت ہے صاحب نساب ہے مالک نساب ہے اس کو نہیں دے سکتے تو پھر زکاة ادا نہیں ہوئی اور اگر نہیں معلوم پڑا تو پھر زکاة ادا ہو جائے زکاة وغیرہ صدقہ افضل یہ ہے کہ اولاً اپنے بھائیوں بہنوں کو دے پھر ان کی اولاد کو پھر چچا اور فپیوں کو پھر ان کی اولاد کو پھر مامو اور خالہ کو پھر ان کی اولاد کو پھر زویل ارحام یعنی رشتہ داروں کو پھر پڑوسیوں کو پھر اپنے پیشہ والوں کو پھر اپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو یعنی زکاة دینے کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں کون زیادہ مستحق ہے یعنی اپنی اصل کو چھوڑ کے اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی بیٹا بیٹی پوتا پوتی ان کو چھوڑ کر کے جو بتایا جا رہا ہیں اپنے رشتہ داروں میں جن کو دے سکتے ان کو زکاة دے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا اللہ تعالی اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہو اور یہ غیروں کو دے قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالی اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا اللہ وکبر حضور علیہ السلام نے کیا ترگیب دی مطلب پہلے رشتہ داروں کا حق ہے قریب والوں کا حق ہے رشتہ داروں کے ساتھ وہ محتاج ہے اگر اور آپ نے غیر کو دے دیا تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نظر نہ فرمائے گا لہذا مسلمانوں زکاة کے لیے جب آپ نکالیں تو پہلے دیکھیں کہ اپنے دشتہ دار میں کون زیادہ مستحق ہے اس کو دے دے بد مذہب کو زکاة دینا جائز نہیں کسی بد مذہب کو زکاة دینا جائز نہیں جب بد مذہب کا حکم یہ حکم ہے تو وہابیہ زمانہ دے دے دیں گے کہ ہمیں مسائل شریعہ کی روشنی میں زکاة دینے کی توفیق عطا فرمائیں مسائل شریعہ کو سیکھنے اس پر عمل کرنے اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقِ السلام علیکم